بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہومیوپیت ڈاکٹر روبینا اپنے نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو پہلے تمہیں آپ سب کی بہت مشکور ہوں کیونکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ویڈیو کو لائک کیا تینکیو سو مچ اب ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں ہم بات کریں گے گیسٹرائٹس کے بارے میں میدی کی سوزش کو گیسٹرائٹس کہتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں ایکیوڈ گیسٹرائٹس نمبر دو کرونک گیسٹرائٹس پہلے ہم بات کریں گے ایکیوڈ گیسٹرائٹس کی یعنی اچانک ہونے والے میدے کی تکلیف یا سوزش اچانک سے میدے کی سوزش کی کچھ وجوہات ہیں فار اگزیمپل جرسیم والی خوراک باسی پرانی غزہ گندے محول میں تیار ہونے والی غزہ غزہ کی بے اتدالی وقت بے وقت کھانا اووریٹنگ کرنا بغیر بھوکے کھانا مرچ مسالہ جات کا بیجہ استعمال کرنا الکوہل کا استعمال کرنا اسپرین اور اس کی گروہ کی دوسرے ادویات کا بیجہ استعمال کرنا بائل یعنی سفرا کا میدے میں آ جانا بہت زیادہ سگرٹ نوشی بھی سوزش کے پیدا ہونے میں آسانی فراہم کرتی ہے کینسر کی ادویات کھانے کے دوران سوزش ہو سکتی ہے منٹل سٹرس بہت زیادہ ذہنی پریشانی بھی سوزش کے ایک وجہ ہو سکتی ہے اب ہم ایکیوڈ گیسٹرائٹس کے سمٹم کی طرف بڑھتے ہیں جب میدے کی سوزش ہوتی ہے تو سب سے پہلی اور اس کی بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے میدے میں مسلسل اور شدید درد ہوتا رہتا ہے وامٹنگ ہوتی ہے یعنی کیا آتی ہے بخار ہوتا ہے سینے کے نیچے یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ میدے کے موں میں درد ہے بلکل میدے کے بلکل اوپر والے حصے میں پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد اور دباؤ کا احساس ہوتا ہے اگر ہم انڈسکوپی کے ذریعے میدے کو دیکھیں تو اس کی سطح کا معاینہ کیا جائے تو سرخی مائل نظر آتی ہے بعض جگہوں پر ہلک ہلکے زخم بھی ہو سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اس کے علاج کے جانب ویسے ہومیپیتھک میں میدے کے علاج کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی طرحات میں میڈیسن موجود ہیں لیکن کچھ فیمس میڈیسن کا ذکر کروں گی جو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی تو ویورز اپنا پہنے اور ڈائیری اٹھائیں اور بیڈیسن نوٹ کر لیں نمبر ون پہ ہے نک سوامی کا نک سوامی کا 30 نک سوامی کا 30 نمبر ٹو پہ ہے آرسینکم ایلبوم 30 آرسینکم ایلبوم 30 نمبر تھی پہ ہے کاربوویش 30 کاربوویش 30 تو ویور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے جلد ہی ملیں گے اللہ حافظ